ہائے فرینڈز ویلکم ٹو صدف کرسپی کوکنگ زون فرینڈز آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی گرم مسالے گرم مسالے میں ہر سبزیوں میں جو یوز کرتی ہوں میرے جو مسالے ہوتے وہ بیسک مسالے ہیں بہت زیادہ اس میں مسالے میں یوز نہیں کرتی ہوں بہت کم مسالوں سے اور بہت اس ٹیسٹی اور سوادسٹ کھانا میں بنا کر تیار کرتی ہوں تو میرے جو گرم مسالے ہوتے ہیں یہی گرم مسالے ہیں آج میں صرف آپ کو گرم مسالے کی ریسپی بتاؤں گی کیونکہ یہ مسالے آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا جس کے لیے آپ کو بس میں ایک ہی مسالے بتا پاؤں گی ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بھی ہو جائیں گی تو میں چاہتی ہوں کہ زیادہ بکواس نہ کروں آپ کو ڈیریکٹلی چیز بتاؤں جو آپ اسے یوز کرو اور بناو اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہو تو فرنٹس یہ دیکھیں میں نے الائچی لی ہو یہ بڑی الائچی انہیں پہلے میں بہت اچھے سے کٹ کر لوں گی سیزر کی ہیپ سے دھیان یہ رکھئے گا کہ جتنے بھی گرم مسالے جو بڑے بڑے ہیں جیسے دالچینی ہو گئی الائچی ہو گئی انہیں آپ کو کاٹ دینا ہے فرنٹس کاٹنے سے یہ مشین میں اٹکیں گے نہیں ورنہ گرائنڈر جار کی بیچ میں یہ پھز جاتے ہیں جس سے مشین کی بلیڈ بھی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر مشین جل جاتی ہے تو اس کا بہت ہی دھیان رکھئے گا آپ انہیں سیزر کی ہیپ سے کٹ کر لیجے گا یا پھر جو کوٹنے والی آتی ہے نا اس میں کوٹ لیجے گا تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ سیزر سے کٹ کر لیجے تو یہ دیکھئے میں نے بڑی الائچی کٹ کر لی ہے الائچی چھوٹی سوفٹ ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی پھز جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں لیے ہوئے ہیں دالچینی دالچینی دیکھئے یہ بڑی سائز کی تھی تو میں نے اسے چھوٹی چھوٹی سائز میں توڑ لیا ہے جاویتری تیس گرام ہے دالچینی پچاس گرام ہے ٹھیک ہے اور میں نے کالی مرش لی ہوئی ہے دو سو گرام گرام سے میزرمنٹ کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھے گا فرنڈز بہت زیادہ کیونکہ یہی بہت ہی پرفیکٹ میزرمنٹ ہے لاؤنگے بھی میں نے دو سو گرام لی ہوئی ہے میں ساری جو مسالے ہیں ان سارے مسالوں کو واش کر لیا تھا میں نے دو سے تی دن سکھا لیا تھا زیرہ میں نے دو سو پچاس گرام لیا ہوا ہے انہیں بھی میں نے بہت اچھے سے دھو کر واش کر کے دھوپ میں چھاؤں میں سکھا لیا تھا دو سو گرام ہری بڑی لائچی ہے اور ایک سو پچاس گرام چھوٹی لائچی ہے میزرمنٹ کا بہت ہی اچھے سے دھیان رکھے گا تو سب سے پہلے میں نے ایک مکسر جار لے لیا ہے اس میں میں نے جاویتری دالچینی کالی مرچ لاؤنگیں یہ ساری چیزوں کو ایٹ اس میں مکسر کر دیجئے گا مکسر جار میں ایٹ کرنے کے بعد اسے پیس لیجئے گا بہت مہین بینا پانی کے آپ کو پاوڈر بنانا ہے پیسٹ نہیں تو اسے پیس لیجئے گا پیسنے کے بعد ایک مین ٹیپ جو آتا ہے اس پہ آپ دھیان دیجئے گا ایسے جو چائے آٹا چاننے والی چھڑنی ہوتی ہے بس اس میں اسے پلٹ دیجئے گا مسالوں کو پھر انہیں ہٹا لیجئے گا سائیڈ میں رکھ دیجئے گا اور اس میں اب میں اسی سیم گرائنڈر جار میں میں چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی ایٹ کر دوں گی ایک ساتھ ہی ساری پڑ جائیں گی کیونکہ گرائنڈر جار میرا بہت چھوٹا نہیں ہے میں آپ کو پراپر طریقہ بتا رہی ہوں کیا آپ کیسے بنا سکتے ہو کیونکہ زیادہ دھر لوگ کی پاس ایسا چھوٹا مکسر گرائنڈر ہوتا ہے تو میں آپ کو اسی لیے چھوٹے جار میں بتا رہی ہوں تو اسے بھی آپ پیس لیجئے بہت مہین اور بڑی لائچی بڑی لائچی میں بہت سے دھاگیں نکلتے ہیں تو ان کو آپ جب چھان لگے تو وہ دھاگیں الگ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں پہلے میں یہ سارے جو مسالے پہلے پیسے تھے اسے میں جیسے آٹا چالتے ہیں ویسے میں چال لوں گی ٹھیک ہے چالنے کے بعد جب یہ تھوڑے کم ہونے لگیں گے جب اس میں سے نہیں گریں گے مسالے تب میں اس میں یہ جو میں نے بڑی لائچی چھوٹی لائچی پیسی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں دونوں کو چھاننے لگوں گی تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ کہ آپ کے دانت کے نیچے کھڑے کھڑے مسالے نہیں آئیں گے اور دوسری کہ یہ بڑی لائچی کے دھاگیں نہیں آئیں گے پھر ان مسالوں کو دوبارہ سے لے کر اس میں پیس لیجے گا پھر سے ایسے آپ چھان لیجے گا تو یہ جو مسالے بچتے ہیں یہ تھوڑے دردرے سے اگر آپ کا من کرتا ہے تو اسے یوز کرنے کے لئے رکھ دیجئے نیتے سے ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہیں پھر سیم گرائنڈر جار میں آپ زیرہ لے لیجیے زیرہ سارے زیرے کو ایڈ کر دیجئے اس میں زیرہ ڈالنے کے بعد اسے بھی سیم جیسے ساری چیزیں پیسی ہے آپ نے اسے بھی پیس لینا اب پیس کر سیم یہی چیز کرنا ہے چھنی میں ڈال کر اسے چھان لینا اسے بہت ہی فائن اگدم مارکٹ جیسے مسالے بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو اسے بیسک چیزوں سے گرم مسالہ بنانا بتایا ہے جو بینا محنت کے بینا کسی بوال کے بس تھوڑا سا دھولنے میں اور سکھانے میں آپ کو محنت لگے گا لیکن یہ مسالے سال بھر کی چھے مہینے کی تو پھرسط ہو ہی جاتی ہیں پھر اسے بھی چھان کر پھر سے اسے پیس لیجے گا جو موٹے بھاگ اوپر والے ہوں گے پھر انہیں بھی دوبارہ سے چھان لیجے گا اور چھاننے کے بات جو اس کے تھوڑے بہت زیرے والے پارٹ بچتے ہیں اگر آپ چاہو تو تکہ مسالے میں اسے یوز کر سکتے ہو یا پھر اسے پھیک بھی سکتے ہو اور یہ دیکھیں سارے مسالے پیس کر ایک جگہ اکھٹے ہو چکے ہیں اب میں انہیں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی اسپون کی ہیلپ سے اسپون کی ہیلپ سے آپ مکس کرو گے تب ہی پروپرلی یہ مکس ہو پائیں گے اگر انہیں اپنے ہاتھوں سے پٹکو کے جیسے چاول پھٹکتے ہیں تو یہ سارے مسالے اڑنے لگیں گے تو آپ اسپون کی ہیلپ سے پروپرلی سے مکس کر لیجئے مکس کرنے سے سارے مسالے ایک پاس ہو جائیں گے مل جائیں گے اور انہیں ایک باکس میں فل کر لیجئے میرے پاس یہ ایئر ٹائٹ جار ہے میں نے اس میں فل کر لیا ہے یہ میرے مسالے سات سے آٹھ مہینے کے ہو چکے ہیں میں بہت کم صرف ہاف چمچ یا ایک چمچ سے زیادہ مسالے یوز نہیں کرتی ہوں اگر آپ کو پسند آتی ہے یہ مسالے کی ریسپی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر بات